جمعہ کے حوالے سے طویل ترین ایک نشست ہوئی کراچی کے اندر جس میں جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی گئی تھی حضرت مورنہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ اور تمام مسالک کے مقتدر علماء اس میں شریک تھے ایک دن کوئی ساپ گھنٹے میٹنگ رہی اور اگلے دن صبح پھر چھ سات گھنٹے علماء اکرام نے آپس میں مشاورت کی اس کے بعد سات گھنٹے کی ایک اور میٹنگ ہوئی اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آج بنوری ٹاؤن کا بھی ایک تفصیلی فتوہ آ چکا ہے ایمہ اکرام مسجد میں پہلے بھی نماز پڑھاتے تھے اب بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور آئندہ بھی نماز پڑھاتے رہیں گے معزن پہلے بھی ازان دیتا تھا اب بھی ازان دے گا اور آئندہ بھی ازان دیتا رہے گا لوگوں کو گھروں سے زنجیر باندھ کر نہ پہلے جمعہ پر لائے جاتا تھا نہ اب جمعہ پر لائے جا رہا ہے اگر لاگ ڈاؤن ہے تو لاگ ڈاؤن پر عمل پیرا کرنا لاگ ڈاؤن پر عمل کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے مولویوں کی نہیں پچھلے ہفتے جب میرے علماء کو گرفتار کیا گیا تو میں نے وزیرعالہ کو یہ کہا کہ ایف ایار میرے مولوی پر کیوں آپ کے ایسے چھو پر ہونی چاہیے کہ آپ کے ایسے چھو نے آپ کے حکم کی دھجیاں اڑبائی ہیں اور لوگ جمع ہو گئے ہیں مولوی قصور وار نہیں آپ کا ایسے چھو قصور وار ہے اگر میرے مولوی کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے تو میں نے مولویوں کو کہا کہ جا کر دو رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں کہ زنا کے جرم میں شراب کے جرم میں چوری کے جرم میں قتل کے جرم میں اغوا برائی تاوان کے جرم میں ملک کے خزانے لوٹنے کے جرم میں ملک کے خزانوں کو خرد برد کرنے کے جرم میں آپ پر ایف ایار نہیں ہوئی اللہ کا گھر آباد کرنے پر آپ پر ایف ایار ہوئی ہے کل اگر اللہ وزیرعالہ سے پوچھے گا کہ مولوی کو کیوں گرفتار کیا تھا تو وہ کہے گا کہ نماز پڑھی تھی آپ سے اللہ پوچھے گا تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا تھا اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں اپنے مزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں یہ ہمارے لئے عیبتی بات نہیں لیکن اگر ہمارے مولگیوں کو اس طرح گرفتار کیا جائے گا تو پھر ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے ائمہ کو گرفتار کیا جائے گا ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے ہاں جو اعلامیہ علماء اکرام سے جاری ہوا ہے اس اعلامیہ پر عمل کیا جائے کم سے کم لوگوں کے ساتھ جماعت کی جائے گھروں کے اندر جماعت کا احتمام کیا جائے آج بنوری ٹاؤن کے اس فتوہ کو پڑھا جائے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے اندر بھی جمعہ کی نماز کرائی جا سکتی ہے گھروں کے اندر بھی کریں کیونکہ احتیاط شریعت کے منافی نہیں ہے احتیاط شریعت کے عین مطابق ہے اور احتیاط ہمارے ہمارے خاندان کے ہمارے اڑوس پڑوس کے ہمارے معاشرے کے حق کے اندر ہے تو لہٰذا کم سے کم لوگ مسجد کی طرف آئیں محلے کے مسجدوں میں پھیل جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے تو پھر اپنے گھروں کے اندر جمعہ کی نماز واجماعت ادا کریں بنوری ٹاؤن کے اس فتوہ پر عمل کرتے ہوئے احتیاط بہت ضروری ہے لیکن مسجدیں کل بھی آباد تھیں آج بھی آباد ہیں انشاءاللہ قیامت کی صبح تک مسجدیں آباد رہیں گی اور ان سے آزانوں کی نمازوں کی اور اللہ اکبر کی صدائیں گونچتی رہیں گی انشاءاللہ ایک سوال باقی ہے جو ابھی لیں گے لیکن ایک شیر اس کے نام بھی کروں گا ونہا ناراض ہو جائے گا کیونکہ میرا پپو ہے مثل تعویز ہیں کچھ لوگ آب 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 سنتے ہو نا آب آب آپ ادھیں دو آہ کرشان چالا خیرہ چہتو مثل تعویز ہیں کچھ لوگ گلے لگتے ہیں شفا ملتی ہے ہکڑی گال ضرور کبھی وہ جواب آخر میں آنے آخری وٹھی کرے ماں بٹے گالی ضرور کن دوسطہ پیروگرام شیئر ضرور کھے ہو کامنٹس ٹین کپے لائک ٹین کپے سہیہ جی پیروں دفتہ آکے سہیہ جی پیروں دفتہ آکے ٹرے ہزار امانو دا جیساں سہیہ آنے اکڑی گال آخری تاں کو پچھند آسے تو جکہ امیر امانوائن انجلہ چھا پیغامہ جی کے رضاکار ابارو جاتاں جی انتظار میں بٹھانتاں کو جواب پچھند تھا انہیں کے کڑی نصیت کرتاں